ودی کشمیر میں پہلی بار ایلیٹ منٹرس اکیڈمی کوچنگ انسٹوٹ کا افتتہ آج تحصیل بجبیارہ کے علاقے زرپورہ میں ہوا ہے اس موقع پر مہمانی خصوصی پروپیسر بشیر احمد نہوی تھے جو ڈائریکٹر اقبالیات بھی رہ چکے ہیں اور اس موقع پر تحصیل دار بجبیارہ گلام رسول برسہ بھی اس محفل کے زینت بن گئے ہیں ایلیٹ کوچنگ سنٹر میں ایک عالی تعلیمی آفتہ فیکلٹی ہے ادارے کا بنیادی مقصد طلبہ کو میاری تعلیم فرہم کرنا ہے اس موقع پر ہم نے مہمانی خصوصی بشیر احمد نہوی اور چند استادوں سے بات چت کی ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جوانوں کو میری آہے سہر دے پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے خدایہ آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے تعلیم و تدریس کی اہمیت آئے دن بڑھتی جا رہی ہے زمانہ جون جون آگے بڑھتا رہے گا تعلیم کی تدریس کی تحقیق کی اہمیت اور افادیت اسی قدر بڑھتی چلی جائے گی آج نئے تقاضی ہیں نئے رجحانات ہیں نئے میلانات ہیں ان نئے تقاضیوں اور میلانات کے پیش نظر ہر قصبے میں ہر علاقے میں سکول کھولنا ایکیڈمیوں کا افتتاح کرنا کوچنگ سینٹرز کی شروعات کرنا بہت ضروری ہے اس لیے کہ تعلیم کے بغیر سماج جو ہے وہ ادھورہ ہے نامکمل ہے اس کا کوئی وجود ہی تب تک نہیں ہے مغرب بہت آگے چلا گئے صرف تعلیم کی وجہ سے وہ مشرق کی مقابلے میں دو تین سو سال آگے ہیں اس لیے کہ انہوں نے تعلیم کی طرف تحقیق کی طرف توجہ کی بیج بیارہ قصبے میں کئی کوچنگ سینٹرز ہیں اور آج ایلیٹ منٹرز ایکیڈمی کا افتتاح ہوا یہاں بیج بیارہ کی تحصیلہر صاحب بھی تشریف فرما تھے وہ ابھی چلے گئے میرا یہ ماننا ہے کہ بیج بیارہ کے بچوں کے لیے اور بیج بیارہ جسے مضافات جو ہیں گردو پیج جو ہیں گردو نواح جو ہیں وہاں کے بچوں کے لیے اس ایکیڈمی کا یہاں شروع ہونا بہت ہی فائدہ من اور سود من ثابت ہوگا یہاں ان کی ان بچوں کی طلبہ اور طالبہ کی بہتر تربیت ہوگی اچھے اساتیزہ قابل ٹیچرز جو ہیں وہ ان کی ذہنی رہنمائی کرنے میں کوئی دقیقہ فروغزاش نہیں کریں گے توقع ہے کہ یہ ایکیڈمی انشاءاللہ ترقی کے نئی منزلوں سے اور نئی جہتوں سے آراستہ ہو کر یہاں کے بچوں کے لیے سود من اور فائدہ من ثابت ہوگی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جگہ جگہ کوچنگ سینٹرز ہے اور ہمارا جو مقصد ہے ایلیٹ منٹرز اکیڈیمی کا مقصد جو ہے وہ یہ رہے گا کہ to provide the best quality of education to all the students یہ ہمارا مقصد رہے گا اور گورنمنٹ یہ ملہا حالالی میں یہ انعوس کیا تھا کہ جو مارس سیشن ہوگا اس میں ملہا بہت زیادہ gap students نے already syllabus کمپلیٹ کیا ہوا ہے تو بہت زیادہ gap جو رہے گا یہ بینٹر کا gap بہت زیادہ رہے گا تو اس میں ہمارے جو بچے ہیں ان کو انوالو کرنا ہے education میں so that کہ وہ اپنا وقت زیادہ زائے نہ کر سکے تو یہ ہمارا مقصد ہے to provide the best quality of to provide the best quality education to the students اور اس کے ساتھ ساتھ جو انگلیس پیکنگ کورس ہے وہ بھی ہم نے یہاں پہ لانچ کیا ہے کیونکہ ہمارے بچے آج کل وہ اچھے سے ان کا جو بول چال وہ اچھا نہیں رہتا ہے جاکہ یونیورسٹیز میں کالیجز میں سکولز میں یا کسی پروفیشنل جاب میں جب وہ جوائن کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کا یہ مدب ان کا بوڈی لگ میں جو ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا وہاں پہ اور ایک بات میں کہنا چاہوں گی یہ ایک مدب خوش قسمتی ہے اس علاقے کے لئے کیونکہ یہاں پہ اتنی اچھے فیکلٹی ہے ایک سے بڑھ کر ایک ہے اور نہوی صاحب نے تو یہ اس بارے میں بولا ہے علم کے بغیر ایک انسان انسان نہیں رہتا ہے اگر ایک انسان کو انسان بننا ہے تب جاکہ اس نے علم میں اپنا قدم رکھنا ہے سو دیڈ کہ وہ اپنی سوسائٹی میں اچھا بن سکے دوسروں کے بڑھوں چھوٹے بڑھوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے یہ تو صرف اور صرف ایک ہی چیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ ہے علم تو یہ ہی ہمارا مقصد ہے باقی کچھ نہیں جہا ملwich علم گان虎 خلف کچھoverی انسان ایک ڈیوان خunciation جاتے انسان کو من ژنش ژنش ڹ钱 م ه رعی data ژنش شہ believer بھی جسیiso یا ڈدین ورنایا یا آپ کی طرح مسئلہی ہیں آئی میں اپнять حساس کا مضان چاہتی آغاز کرتے تھے چاہتی اپنے دائم چاہتی ہیں حاساس کا علاقہ کرتے ہوئی لیکن مجھے مجھے یا جانب قلتے ہیں شہرت عائقہ کرتے ہیں شہرت عائقہ کرتے ہیں اس کا علاقہ کرتے ہیں مجھeden کا etap یہ شنا ostatísimo신ہ سب چیزے سے کہ کے ایک آمر جب آپ سے کاتے ہیں جو اچھے انجاز اجاز senام اُلتIMATE قولیٰ ہے ا گل ایدیسی کے لیے دی بیسی ایدی وقت nerveیب جانبی آشر دیگا جانبی آسان بیلوپ جانبی آیدی جانبی آتی جانبی آرید جانبی آردی جانبی روی دیگر بارمولا